جی اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسی ہے سب امید کرتا ہوں سب حیرو آفیس سے ہوں گے دوستو آج ایک اور آپ سب دوستوں کے لیے بہترین نیاب نسل کے پیورٹی میں ہیرالال کبوتر زیادہ پیس نہیں ہے بیس پیس ہیں بیس یا اکیس پیس آور ویو کر لیں پھر میں ون بائی ون شو کرواتا ہوں مزہ آ جائے گا سب سندوری پلکوں میں کبوتر ہیں اپنی پیورٹی کی حالت میں دوست اکثر میسیج کرتے ہیں کہ بھائی یار آپ جو پرندوں کے لیے پوچھتے ہیں یار کوئی اچھے پرندے آئیں تو پھر لگاؤنا ٹھیک ہے مطلب ہمارا یہ کام تو ہے نہیں ہے نا پروفیشن کے ہم ان کا کوئی صرف یہی کام کرتے ہیں تو کوئی دوست یار اچھے پرندے نکالتے وغیرہ یہاں کچھ ہے تو پھر میں دوستوں کے لیے لگا لیتا ہوں کہ یار چلو مطلب دوست دیکھ لیں اچھے پرندے دوستوں کا شوق ہو جائے تو یہ دیکھیں کبوتر سمجھدار دوست جتنے بھی ان کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا یہ سب پرندے دیکھ کے تو میں ویڈیو کے طرف بڑھتا ہوں پرندے دکھاتا ہوں دوستوں کو یہ جی پہلا پرندہ دکھاؤ بھئی یہاں دکھاؤ یہ دو نسلوں کے کبوتر ہیں ایک یہ ہیرہ لال کبوتر ہیں اور اس کے علاوہ جو کبوتر ہیں پھنیر کبوتر ہیں یہ استاد گوگی ہاں کے گھر کے کبوتر ہیں دلاور ہاں ساوالے اصل پیورٹی میں ٹھیک ہے دیکھیں آنکھا دکھاؤی پر وہاں ایک ہی بلڈ لائن کے سارے کبوتر ہیں ٹھیک ہے سب ایک ہی بلڈ لائن کے سارے برڈ ہیں ایک نمبر کبوتر ہو گیا کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ دکھاؤں یہ جی دوسرا کبوتر ہے اس کو ہلکی سی کسر ہے لیکن یہ پریٹنگ کے لئے کام بہترین کرتا ہے کسی کو اگر نہیں چاہیے ہوگا تو نکل جائے گا دکھاؤ بھئی آنکھ دوستوں کو بتانا ضروری ہے کہ یار آپ کو پتہ ہو ٹھیک ہے نا پرندہ بڑا اچھا دیکھا ہوں پرندہ بڑا اچھا یہ نا یہ کی بلڈ لائن کے کبوتر ہے لیکن آپ کو کلر دکھا رہا ہوں پہلے جیسے سادہ دکھایا اب یہ دکھا رہا ہوں یہ دو نمبر کبوتر ہے مطلب اس کو کسر ہے ہلکی سی لیکن اڑتا ہے بریڈ کرتا ہے لیکن اگر کسی کو نہیں چاہیے ہوگا کہ یار اس کو کسر ہے لکبہ تو یہ نکل جائے گا نکال دینا بیچ میں سے دیکھیں یہ تین نمبر کبوتر ہے میڈیوم سائز کا بڑا اچھا یہ دیکھیں ان کو یہ جو اصل کبوتر ہے یہ دیں گے ان کے پنجے دیکھیں یہ صرف اُلٹا کرنے کا مقصد ہے پکڑنا میں اس کو کلیر کروں کہ یہ دیکھیں ان کے پنجوں کے کلر دیکھیں آپ خوشک تو قریبا سب کے ایسے ہی پنجے ہیں ٹھیک ہے یہ تین نمبر کبوتر ہے یہ چار نمبر کبوتر آگیا بڑا یہ دل کو لگتا کریں گا نا دکھاؤ بھئی اس کی آنکھ دکھاؤ زمین دیکھیں اس کی کیسی ہے بڑا خوبصورت ہے دکھاؤ پر جس کسی دوست کو سمجھ آئے بڑا اپتہ کر لے زیرو تین سو دیس چھ سو پورا یار آئیں کامن زیادہ کبوتر نہیں ہے صرف یہ بیس پرین دیا یہ جی ایک ان میں چھاہت دار کبوتر ہی تلاتا دیکھاؤ پرین دیکھاؤ پرین دیکھاؤ پرین دیکھاؤ پرین دیکھاؤ پرین یہ رہے ہیں کبوتر کریج کا بھی موسم میں کبوتر کریج بھی کہا رہے ہیں پر ہر آپ کی یہ ہوا ہے کبوتروں میں ٹھیک ہے اب یہ پتہ نہیں کوئی پانچ نمبر کبوتر تھا کون سا دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ پتھا ہے میرے حال سے جائے داگا ساف کر گیا ہے پرین دا بڑا اچھا اس کو بھی ہلکی سی کسر ہے دکھاؤ آنکھ یہ صرف دو پیس ہیں جن کو ہلکی سی کسر تھی لیکن میں نے بتا دیا یہ اڑتے بڑا اچھا ہیں پیڑنگ اچھی کرتے ہیں بلکل یہ چلتے پھرتے نہیں فیل ہوتا کہ ان کو کوئی ہے کسر لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے بھائی جی کیونکہ جنہوں نے بھائیوں نے لینے ہیں ان کے نالیج میں ہونا چاہیے دکھائیں پر اس کا بار بھی بڑا پساندہ بڑی لیندھی پڑا ہے اس کا ابھی کریج میں پڑا ہوا کبوتر یار یہ پتہ نہیں یہ نا یہ بورا بہت زیادہ مانتے ہیں پرندے ان کو پتہ نہیں یہ کیا تکلیف ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک پرندہ ہے اس کلر کا بھی بیچ میں نا الک آسا الک آسا دکھاؤ بھی گیا ہوں اچھا برندہ دکھائیں پر یہ دیکھیں پر حراب ہے نا ایسے ملک ساپ ہو رہے ہیں گریج کرے گی نا کبوتر یار یہ بڑے بورا مانتے ہیں کبوتر دکھا بھا یہاں دکھا بھا یہاں بھی دکھا گسے ہلے کبوتر نے پیڑا مان دینے بہت زیادہ دیکھیں پرندہ پتہ کہ پرندے تھوڑے ہیں میری کوشش ہے کہ میں دوستوں کو زیادہ سے زیادہ دکھا دوں کہ کبر ہو جائیں صاحب دکھائیں پا دیدہ وہاں دیندہ کی نہیں گسہ گردہ بڑا زیادہ کبوتر نا ٹھیک چھڑتے تو بہت بیڑا ماندہ دوستوں یہ کبوتر نا یار بڑے بورا مانتے ہیں مطلب مانتے ہیں کبوتر اتنا بورا مانتے ہیں دکھائیں یہاں کشباز دیکھیں تو قریبا سب ایک ہی کٹاگری کے کبوتر ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیس بیس کبوتر ہیں سارے مطلب ایک ہی طرح کے کبوتر ہیں ایک ہی کوارٹی میں ایک دفعہ میں آور ویو کر بات دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ کو زیادہ کھڑی کبوتروں کی کھڑیوں کا اندازہ ہو جائے یہ دیکھیں میں نے کہا کبوتروں کی کھڑی تختیوں کے اندازہ ہو جائے کہ ان کی مطلب کس طرح کی کھڑی تختی ہیں یہ مادی دیکھیں کتنی ہوتا ہے یہ سامنے بھی مادی بیٹھی ہے یہ بھی مادی ہے یہ جو نیچے بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی فی میل ہے ایک یہ نیچے فی میل ہے یہ اس کو پر کھینچے ہوئے ہیں اس کے زیری کے اور یہ ساتھ وہ پتھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ لکوے والا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میری کوشش تھی کہ میں دوستوں کو سارے دکھاتا کبوتر لیکن دیکھیں یار سب ایک کٹا گری کے کبوتر ہیں تو مطلب میں نے آپ کو دیکھیں کوشش کی ہے کہ سارے ہی دکھا دوں دیکھیں کبوتر امید ہے دوستوں کو ویڈیو پسندہ یہ جو دیکھیں جو نیچے میں آپ کو دکھایا تھا پرندہ یہ اڑکے اوپر آگیا پتہ نہیں لگتا لکو ہے لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے ٹھیک ہے یار یہ بیس پیس ہے پان سات مادیاں باقی سارے نار مادیاں کام ہیں نار زیادہ لیکن ہے سب جوڑوں والے یہ مادی بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو نیچے بیٹھی ہے یہ بھی فیمیل ہے یہ جو آگے بیٹھی ہے مو دوسری طرف کر کے یہ بھی فیمیل ہے یہ جو اوپر ہے یہ سب نے یہ بھی فیمیل ہے مطلب پانچ چھ سات ہوں گی فیمیل کی ہوں گے کبوتر بھی آیا مجھے تو خود بھی نہیں پتا میں نے بس ایسی چھوڑ دی ہیں ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جو ہیرہ لال کبوتر تھے پیوریٹی میں آٹھ سے دس پیس ہیں چھابدار کل سیرے کل دنبے کبوتر جو ہوتے ہیں میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں جلدی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے امید ہے دیکھیں سارے کبوتر سمجھ آگیا ہوں گے یار یہ ٹوٹل سارے نا بائیس پیس ہیں ٹھیک ہے بھائیو زیادہ تداد نہیں ہے سارے ٹوٹل بائی کبوتر میں جس کسے دوست کو سمجھ آئے وہ رابطہ کر لے زیرو تین سو بیس چھ سو پورا یارہ ہی کام دعاوں میں یاد رکھنا نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدی ملیں گے امید ہے میرے بھائیوں کو کبوتروں کی سمجھ آگیا ہوگی دعاوں میں یاد رکھنا نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدی ملیں گے یہ بھی ایک لمبے مورے والی بھی اللہ حافظ